اسلام علیکم ناظرین آج کی جو خبر ہے وہ انتہائی افسوسناک خبر ہے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ امیر المجہدین حافظ خادم سین ریزی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو یہ وہ مرد مجہد تھا جس نے تفوظ نمو سے رسالت اور تفوظ نمو سے صحابہ کے لیے دن رات ایک کیا اور کسی قسم کی جو بھی مشکلات آئیں راستے میں کسی بھی مشکلات کی کوئی پرواہ نہ کی اور جو لوگ تھے ان کے اندر ایک اویرنس پیدا کی ایک شعور پیدا کیا اور پوری دنیا کے جب پیغام دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور آپ یقین جانئے کہ ہمارا یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے تو ان کا جو پیغام تھا ان کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے اور اخلاص ہونا تو یہ نیت کے اندر تو پھر کوئی چیز جو مشکل نہیں ہے تو اب بھی جو فیضاباد میں درنا تھا کہ فرانس میں جو گستاخ خانہ خاکش آئے ہوئے اس کے حوالے سے کہ صفیر جو فرانس کو اس کو یہاں سے نکالا جائے اس حوالے سے درنا تھا ان کو ایک ستین پر بخار تھا لیکن پھر بھی وہ فیضاباد درنے میں گئے اور ڈرپ بھی لگی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہسپیٹل میں شیخ زید اسپتال میں جب پہنچے تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو لیکن اب دیکھیں کہ جوگ در جوگ جو لوگوں کا سمندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ نمو سے رسالت کی خاطر آواز بلند کرنے والے اس ندر اور مرد مجاہد اور سچا شک رسول جو ہے اس کا مقام دیکھئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے لیے دن رات ایک کرتا ہے تو وہ متوں یاد رکھا جاتا ہے اور تاریخ جو ہے اس سنیر یہ روف میں تاریخ جو ہے اس کو یاد رکھتی ہے ناظرین تو اب جو ویڈیو کلپس ہیں خادم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے وہ بھی آپ دیکھیں گے ایک میڈیا چینل جو ہے اس پہ یہ خبر آئی اور انہیں پھر اس کے ویڈیو کلپس جائیں آپ کے وہ بھی دکھائیں قبلہ امیر المجاہدین حافظ خادم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ڈٹے رہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بے بنا عشق کا اظہار کرتی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفل میلا نہیں ہوتا میں نے دعا مانگی ہوئی ہے یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے جب میں حضور کے بارے میں تو ایسی چیز دیتے ہیں اس سے پہلے تو مجھے عمدہ کر دے یا مجھے مارنے یہ لے کر جائیں گے آنکھیں ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہو میرے آنکھوں نے فرمایا دنیا میں تو مرہ نہیں اب کہتا ہے میں مر کے پہتا ہوں برا فانہ لکھا ذکرہ کا اظہار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی عزت کا اس طرح اظہار کیا کہ بچے بچے کی زبان پر لبیت بھی آیا اور پوری دنیا میں یہ مارہ بھی چھا گیا کہ میں خبہ نبی یہ ہے یہ ہے برا فانہ لکھا حضرت شماس بن عثمان عینج کر کے حضورت نے افاظت کی تھی میرے آلے کوئی کائناتی چیز انتیاز نہیں چلی ہونی ایک تیر جو حضورت نہیں آنے دیتا شماس بن عثمان نے عینج کر کے حضورت تھا انہاں ہزارہ تیر اندھی بچھاڑ کی تھی ایک صحابی عینج کر کے حضورت ایک تیر بھی نہیں آنے دیتا ایمان کا تر تقاضی اے ون تو لکھا گلا سوڑ کے فکردہ میں آج کے رسول ہیں محمد کنم لیوالے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں میری آخری بات توڑے سانے اثارت سامنے میری ایک عرض ہوئے اتنی حضورنال محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیروہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا سبحان اللہ میری توڑناڑے کو عرض ہوئے جدو کبرچ فرشتے پچھن میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یا آپ نہیں ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا